اسلام علیکم میں ہوں عامل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بلاو البھٹو کے ٹرین مارچ میں کرائے کے جیالے خبر دینے والے صحافی کا پر اسرار قتل صوبہ سندھ کے زلہ نوشہر و فروز کے ٹی وی چانل کیٹی اینڈ نیوز اور روزنامہ کاوش کے صحافی چھپن سالہ عزیز میمن کی لاش ایک نہر سے برامد ہوئی وائرل ویڈیو میں عزیز میمن بتا رہے تھے کہ ایس ایس پی نوشہر و فروز اور مقامی جیالوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس لیے وہ پناہ لینے اسلام آباد پہنچے ہیں عزیز میمن پینتیس سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ تھے اور پچھلے ستائیس بر سے سندھی روزنامہ کاوش اور کیٹی اینڈ نیوز چینل کے ریپورٹر تھے ان کے پسماندگان میں بیوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں مقامی پولیس کے مطابق انہیں کسی تار سے گلہ گھوٹ کر قتل کیا گیا ہے مہراب پرتھانے کے ایس اے چو عظیم راچڑ کے مطابق سینئر صحافی عزیز میمن کی لاش شہر سے باہر ہندووں کے شمشان گھاٹ کے نزدیک روڑی کنال سے نکلنے والی نہر گودو شاک سے ملی ایس اے چو کے مطابق مقتول صحافی کے گلے میں کیبل کی تار پھنسی ہوئی تھی خدشہ ہے کہ انہیں مسکورہ تار سے گلہ گھوٹ کر قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے اور پولیس تفتیش جاری ہے تحصیل ہسپتال کے میڈیکل آفیسر نے مقامی صحافیوں کو بتایا کہ افتدائی طور کچھ بتانا قبل اس وقت ہوگا کہ عزیز میمن کی موت گلہ گھوٹے سے ہوئی یا حرکت قلب بند ہونے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ان کے گلے میں پائی گئی تار کے نشانات گلے پر نہیں ملے ہیں واضح رہے ایک روز قبل اسی ظلے میں سندھ کی حکمران جمعات پاکستان پپلز پارٹی کی رکنے سندھ اسمبلی کو ملکیت کے تقرار پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا کیٹین نیوز کی سینئر انکر اور نیوز کاسٹر ناچی امیر نے اپنی فیس بک پوسٹ پر لکھا ہم اپنے ساتھی صحافی عزیز میمن کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں نوشہر و فیروز میں جنگل راج قائم ہیں اس سے پہلے موڈل آیان علی کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر اجاز چودری کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اور طور عاصف علی زرداری نے ایس ایس پی راو انوار کو بہادر بچہ قرار دیا تھا اب سوال یہ ہے کیا اس غریب صحافی کو انصاف ملے گا کیا ریاست اصل مجرموں تک پہنچ پائے گی کیا امیر ترین انکرز اس غریب صحافی کی آواز بنیں گے یہ سوالات ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مجھے امن افتخار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ